بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہم تمام دوستو آپ خیر و آفیات سے ہوں گے ریاض دوستان بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ایک نیو ویڈیو لے کر حاضر ہوں آج ویڈیو بڑی زبردست بکریوں وی آئی پی کوالٹی میں جو میرا دوست شوق رکھتا ہے ان بکریوں کا تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے رابطہ نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے کچھ دوست کمنٹس کر رہے تھے کہ ریاض بھائی آپ کہتے ہو میں پہلے فرانڈ کیمرے کی دکھا رہا ہوں پھر بعد میں بیک کیمرے کی دکھاؤں گا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو آپ بیک کیمرے کی بنا لیں تو میرے دوست بیک کیمرے کی اور فرانڈ کیمرے کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیک کیمرے کی جب ویڈیو دکھاتے ہیں اور فرانڈ کی دکھاتے ہیں فرانڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس بکری کی زومنگ والا یہ چکر نہیں ہوتا کہ زومنگ والی جیسے لوگ ویڈیو بناتے ہیں یہ چکر نہیں ہوتا کہ ہم خود کھڑے ہیں سامنے آپ کے سامنے تو یہ اس لیے فرانٹ کیمرے سے بنا کے پھر بیک کیمرے سے بھی وہی ویڈیو ہوتی ہے کہ بیک کیمرے سے بھی آپ دیکھ لیں بکریاں زبردست ہوں گی انشاءاللہ ویڈیو بھی چھوٹی سی ہے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا دل کھول کے شیئر کرنا ہے آپ نے اگر میرے پیج پہ دیکھ رہے ہیں آپ سسکرائب کر کے ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن بھی لے آپ میرے سسکرائبر بھی بنو اور انشاءاللہ مزدار ویڈیو دکھاتا رہوں گا بکریاں زبردست اس میں ٹیڈی بربری بکریاں ہیں کوالٹی بے مثال زبردست ہے اور وی آئی پی کوالٹی میں بکریاں ہیں آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتا ہوں لوکیشن میری ڈیرہ غادی خان ہے فارم کا نام بسمیلہ گوڑ فارم ہے اور ایڈریس میرا بائی پاس چوک جمپور روڈ چونگی نمبر پانچ ہے ڈیرہ غادی خان مین میرا شہر ہے آپ یہاں آ بھی سکتے ہیں اور کارگو کیلئے اگر آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو کارگو سروس میری پورے پاکستان میں ہوئے لیول ہے جہاں سے آپ آرڈر کریں گے انشاءاللہ بکریاں آپ کو وہی مل جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو بیک کیمرے سے بھی دکھاتا ہوں ویڈیو دیکھیں بیک کیمرے سے انشاءاللہ مزا آئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کرنا میرے دوست آپ بیک کیمرے سے ویڈیو دیکھیں پوری تفصیل سے بتاتا ہوں اور ان کی خوراک اور اخرجات کے بارے بتاتا ہوں ریٹ بھی بتاتا ہوں ہر ویڈیو میں میرے ریٹ ہوتے ہیں اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ ریاض بھئی ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویڈس اپ نمبر کونسا ہے میرے دوست سکرین کے اوپر چار نمبر کڑے ہیں میرے ویڈس اپ نمبر بھی ہے کال نمبر بھی ہیں چاروں پہ آپ ہمیں کال اور ویڈس اپ کرتے ہیں ٹھیک انشاءاللہ آپ کو بیک کیمرے سے بھی دکھاتے ہیں ویڈیو دیکھیں آپ ماشاءاللہ میرے بھائی یہ دکھا رہا ہوں آپ کو بیک کیمرے سے یعنی فرانڈ کیمرہ اور بیک کیمرے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ جیسے بیک کیمرے میں دکھا رہا تھا فرانڈ کیمرے سے دکھا رہا تھا اور بیک کیمرے سے بھی وہی بکریاں ہیں بکریاں زبرداست کوالٹی میں ہیں میرے بھائی یہ تیس بکریاں ہیں اور ان کی کوالٹی زبرداست ہے یہ دیکھیں گبن تیار بھی اس میں شامل ہیں اور کچھ نئی نئی گبن ہیں یعنی کہ خالی بکری کوئی نہیں ہے اس میں گبان ساری ہیں لگی ہوئی ساری ہیں بریڈر جو ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ بڑی اچھی کوالٹی والا کھڑا ہے جو پیور بربرا ہوتا ہے میں دوستوں کو کافی کہتا ہوں یار اگر آپ نے اگر فارمنگ بھی کرنا ہے مٹھوئے اگر آپ نے فارمنگ بھی کرنا ہے تو آپ ٹیڑی بکریوں سے شروع کریں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک نیا آدمی اگر کوئی ڈرائیونگ کرے تو اس سے ایکسیڈنٹ نہ ہو مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو آپ نئی بکری رکھتے ہیں تو اس میں پریشانی نہیں ہوتی ٹیڑی بکری میں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے ایسا سمجھو یہ سادہ گھریلو بکری ہے اس سے فارمنگ اگر آپ کریں گے تو بے حساب پیسہ کمائیں گے بہت پیسہ کمائیں گے کیونکہ رزق تو بیسے اللہ دیتا ہے لیکن اس میں نفع بہت ہے مٹھوئے اس میں میرے بھائی نفع بہت ہے کیسے کہ یہ بکریاں بچے دو دو تین تین دیتی ہیں چار بھی دے دیتی ہیں لیکن بڑھتی بہت زیادہ ہیں جلتی گروہد کرتی ہیں اور دوسرے نمبر پہ خرچہ بڑی بکری میں اچھا چلو یہ بھی بتاؤں کہ جیسے چھوٹی بکری اور بڑی بکری کا خرچہ برابر نہیں ہوتا تو یہی وجہ ہے میرے بھائی یہ چھوٹی بکری ہے بڑی بکری کے مقابلے میں اس کا خرچہ بہت کام ہوتا ہے 50% کام ہاتا ہے اور بڑی بکری زیادہ لیٹ بعد بچے دیتی ہے یعنی کہ پندرہ مہینے بھی ہو جاتے ہیں اور سولہ مہینے چودہ مہینے بھی ہوتے ہیں بچہ دو بار دیتی ہے ان عرصے میں اور جو یہ بکری ہے یہ بچہ دیتی ہے پانچ مہینے چار دن کے بعد تو ویسے سب بکریاں بچہ دیتی ہیں لیکن یہ پچیس دن کے بعد دوبارہ بھی کراس ہو جاتی ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ میرے بھائی بچہ جلتی دینا یعنی کہ جلتی کراس ہونا یعنی کہ لیمٹ کو جلتی جلتی یعنی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پچیس دن کے بعد بچہ یعنی کہ لگ جائے پھر پانچ مہینے کے بعد بچہ دے یعنی سال میں کنفرم دو بار بچے دے دے سال میں کنفرم دو بار بچے دے دے چراند کے لیے اگر تھوڑی سی جگہ ہے آپ کے پاس باہر لے کے جائیں یہ گھاس وغیرہ کھا کے اپنا پیٹ پال تھکتی ہیں بڑی بکری ذرا نخریلی ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں ویسے تو بڑی بکری کا بھی بڑا نفع یہ نہیں ہے کہ اس کا نفع نہیں ہے اس کا بھی بہت نفع ہے میرے دوست لیکن اگر آپ نے فارمنگ کی شروعات کرنی ہے تو اس سے بیسٹ بکری کوئی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے بڑی زبردست بکریوں ہیں فارمنگ کے لیے نئے نوجوان اور جو نئے فارمر شوق رکھ رہے ہیں تو ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں بار بار میرے دوست آپ یہ بکریوں رکھو الحمدللہ کافی دوست پورے پاکستان سے بسم اللہ گوڑ فارم پہ آ رہے ہیں الحمدللہ جو بھی دوست آتا ہے کہتا ہے کہ ریاض بھائی کاش میں سال دو سال پہلے آتا آپ کے پاس الحمدللہ میرے بھائی اچھی چیزیں دکھاتے ہیں وی آئی پی کوالٹی میں تو ریڈ بھی بہت مناسب دیتا ہوں ویڈیو میری جو بھی ہوتی ہے اس میں ریڈ ہوتے ہیں کوئی ویڈیو میری ریڈ کے بغیر نہیں ہوتی الحمدللہ ہر ویڈیو میں میرا ریڈ موجود ہوتا ہے لیکن آپ نے اگر میری ویڈیو کوئی پوری دیکھی ہے اس میں ریڈ آپ نے میرا سنا ہوگا لیکن اگر آپ نے اس طرح تھوڑی سے ویڈیو دیکھ کے مجھ سے ریڈ پوچھنے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو اچھے ریڈ بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ قربانی کے بکرے یا گلابی بکریاں راجن پوری اور یا بیتل ابلگ یا تو مکھی چینی جو بھی بکریاں آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بسمیلہ گوڑ فارم ڈیرہ غازی خان تشریف لے کے آئیں الحمدللہ اچھے سے اچھے جانور یہاں سے آپ پرچیز کر کے جائیں گے باقی جو ہے نا میرے بھائی ہر طرح کی کوالٹی ہر فارم پہ بھی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ میرے فارم پہ ہے لیکن خاص کار آپ کو میرے فارم پہ آپ کو زیادہ انشاءاللہ کوالٹیاں ملیں گی یہ بکریاں جو دکھا رہوں آپ کو گھنتی میں نے اس کی بتائی ہے یعنی کہ 35 بکریاں ہیں ملیں گی آپ کو جسے ریٹ پہ وہ بہت مناسب اور امدہ ریٹ ہوئے بہت مناسب اور یعنی کہ اچھا ریٹ ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کافی دوست کہتے ہیں کہ ریاض بھائی ہم جو ہے نا فارم کرنا چاہتے ہیں تو لات کی میری اوقات نہیں ہے اتنا میں بکریاں نہیں خرید سکتا میرے بھائی اس میں سے آپ پانچ بھی خرید سکتے ہیں دو بھی خرید سکتے ہیں دس بھی خرید سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے لات کے حساب سے نہیں دوں گا لات کا ریٹ الگ ہوتا ہے لات میں اگر میں سار ریٹ جو لگاتا ہوں نا اس میں اس سے دو تین ہزار مہنگی والی بھی ہوتی ہے اس سے دو تین ہزار کام والی بھی ہوتی ہے لیکن میکسیمم جو ریٹ بنتا ہے ہم وہی ریٹ لگاتے ہیں باقی میرے بھائی یہ بکریاں ہیں تو آپ کو پسند تو انشاءاللہ بہت آئیں گی کیونکہ میری بکریاں اور اچھی کوالٹی میں ہوتی ہیں بکرا ہم دیکھو ایسا کھڑاتے ہیں جو پیور بربرے میں آتا ہے جس کو بربرا پیور کہتے ہیں ان کے دیکھیں اس طرح کا بکرا کھڑاتے ہیں اس سے بکریاں اگر کراس ہوتی ہیں تو جلن ہے تو فیدہ دیتی ہیں فیدہ مطلب یہ ہے کہ بچے اچھے ہوتے ہیں وہ ذرا مہنگے سیل ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے میں آپ کو کہتا رہتا ہوں بریڈر اچھا رکھا کریں بکریاں جیسی بھی ہوں تو بریڈر آپ نے وی آئی پی کوالٹی والا رکھنا ہے تو تاکہ بچے ان کے زبردست اور وی آئی پی بنیں باقی میرے بھائی ریڈر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ان کے جو مناسب سے اور تھوڑے سے جو ریڈ ہے نا وہ یہ ہیں ان کا ریڈ سترہ ہزار پانچ سو کے حساب سے بکرا اگر آپ لینا چاہیں گے تو بکرا بھی مل جائے گا وہ الگ قیمت میں ملے گا لیکن بکریاں آپ کو سترہ ہزار پانچ سو کے حساب سے ملے گی انشاءاللہ بکریاں زبردست کوالٹی میں دیکھیں ماشاءاللہ تو جو میرا دوست خریدنا چاہے تو فوراں ہم سے رابطہ کر سکتا ہے رابطہ نمبر سکرین کے اوپر موجود ہیں باقی کسی قسم کا کوئی مشورہ لینا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکس ویڈیو ملے گئے السلام علیکم